کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا ہے یاد رکھئے نبی پاک پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھے اللہ کی عبادت کرے سجدے کرے نمازیں پڑھے لیکن نبی پاک کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار ہے وہ بندہ کافر ہی رہے گا اللہ اکبر نبی پاک کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے کیسا ملد کیا کہ ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کی رفعت پر یہ امور بھی دلالت کرتے ہیں کہ آپ کا ذکر زمین پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ہے آپ کا ذکر انسان بھی کرتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں دیگر مخلوقات بھی کرتی ہیں آپ کا ذکر پتھروں نے بھی کیا اور درختوں نے بھی کیا دنیا کے ہر کونے میں آپ کا ذکر کرنے والے موجود ہیں سبحان اللہ سیدی آلہ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں نا فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ عرش پہ ترفہ دھوم دام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے ہر طرف میرے آقا کا چرچہ بلند ہو رہا ہے آپ علیہ السلام کا نام مبارک عرش و کرسی پر لکھا ہوا ہے صدرت المنتحا اور جنتی درختوں کے پتوں پر نقش ہے جنت کے محلات پر کندہ ہے تمام انبیاء اور رسول آپ کا ذکر کرتے رہے آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اپنی اپنی امت سے وعدہ لیتے رہے ہر آسمانی کتاب میں آپ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے سمانہ نگاری میں سب سے زیادہ کتابیں آپ علیہ السلام کی سیرت پر لکھی گئیں بیانِ فضائل میں سب سے زیادہ کتابیں آپ علیہ السلام کے فضائل کے متعلق تحریر کی گئیں نظم کی صورت میں دنیا میں سب سے زیادہ کلام سب سے زیادہ ناتیں سبحان اللہ آپ علیہ السلام کے بارے میں لکھی گئیں سب سے زیادہ زبانوں میں نبی پاک علیہ السلام ہی کا ذکر ملتا ہے جب ہی تو سیدی آلہ حضرت لکھتے ہیں اے رضا خود صاحبِ قرآنِ مدہِ حضور اے رضا خود صاحبِ قرآنِ مدہِ حضور تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی اللہ کریم نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرمائے تو معلوم کیا ہوا کہ پیارے آقا علیہ السلام پر ایمان لائے بغیر ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں